مہاجروں کی اس سیاست میں اہم موڑ ایک پلیٹ فارم ہوگا اور ایک انتخابی نشان مصطفیٰ کمال اور فاروق سبتار کی ملاقات ہوگئی مشترکہ اعلامیہ بھی تیار کچھ دیر میں بڑا اعلان کریں گے مشاورت کے لیے پارٹیوں کے اجلاس نیوز کانفرنس میں ایک گھنٹے کی تاخیر مصطفیٰ کمال نے اشاروں اشاروں میں سب کچھ بتا دیا کہا تھوڑا انتظار کریں اچھی خبر ملے گی پاروق سبتار نے کہا انتظار کریں بم پھوڑیں گے شہر کے وسیطر مفاد میں اتحاد کا فیصلہ کر لیا خواجہ اظہار الحضر اور فیصل سبزواری کا انکشا پیر بگاڑا نے برف پگلا دی ایمکی ایم اور پی ایس پی کے رہنماؤں کو زہرانہ دیا دونوں پارٹیوں نے بانی کے نظریے کو ختم کر کے نئے نظریے کے تحت سیاست کرنے پر اتفاق کیا قربتوں کی اندرومی کہانی سامنے آ گئی پی ایس پی اور متحدہ زم ہوں گی قیادت دبائی سے ہوگی میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی منظور بستان کا تفسرہ کہتے ہیں نواز شریف اکیلے گھر نہیں جانا چاہتے چاہتے ہیں پورا سسٹم رپیٹ دیا جائے ایمکی ایم اور پی ایس پی سے رابطہ نہیں بلایا گیا تو فی الحال جانے کا پروگرام نہیں سابق گورنر ڈاکر اشیط العباد کہتے ہیں منظور بستان کا اشارہ میری جانب نہیں مسلم لیگ نون عدلیہ کے خلاف زہر اگلنے لگی تفصیلی فیصلہ مسترد کر دیا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ فیصلہ عدالتی زبان کے میار پر پورا نہیں اترتا نامناسب ریمارکس دیئے گئے فیصلے میں لکھے گئے الفاظ عدالتی زبان کے میار پر پورا نہیں اترتے جو ہرل کا فیصلہ ہے ریویو پوٹیشن کا وہ علوم تھا ریویو کا فیصلہ کبھی بھی میرے حق میں نہیں آئے گا ان کا بغض ان کا غصہ ان کے الفاظ میں آگیا ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی سیاہ حروف کے ساتھ لکھا جائے گا تاریخ نواز شریف کی ایک بار پھر ججز کی توہین کہتے ہیں معلوم تھا نظر سانی اپیل کا فیصلہ کبھی میرے حق میں نہیں آئے گا ججزوں کا بغض اور غصہ الفاظ میں آگیا سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخ میں سیاہ حروف میں لکھا جائے گا ججز کے خلاف بیان دے کر نواز شریف نے جمہوریہ دشمن ایجنڈا بے نقاب کر دیا سابق صدر عاصف علی زرداری کہتے ہیں موجودہ حالات میں نواز شریف سے ملاقات کا مطلب ملک دشمن سازش کا حصہ بننے کے مترادف ہے میاں صاحب ڈبل گیم کر رہے ہیں ایک طرف مخالفت اور دوسری جانب ملنے کے پیغام بھیجتے ہیں نواز شریف کا ایداروں پر حملہ لوٹی دولت بچانے کی کوشش ہے ججو نے کرپشن بے نقاب کی عدلیہ پر تنقید کرتے شرمانی چاہیے عمران خان کی ٹویٹ نواز شریف کو جھوٹا حلف نامہ نہیں دینا چاہیے تھا سپریم کورٹ نے شیر لکھ کر سارا نچوڑ دے دیا اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کا عدالتی فیصلے پر رد عمل نیر بخاری کہتے ہیں اقامے کا بہانہ ختم ہو گیا مجھے کیوں نکالا کا جواب مل گیا اپنی حق بات کہتا ہوں میں چھپکے تو بات نہیں کرتا عدالتی فیصلے ہیں نہ تنقید کی جاستی ہے ہمیشہ عدالتوں سے انصاف بھی توقع کی جاتی ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دانائی سے ہم عدالتوں کا فیصلہ کریں چھوٹے مئنے صاحب جائیں دہرے ان کے اوپر لوگ متفق رہیں گے شہباز صاحب کا جو ہے وہ ایک اچھی چوئس ہے وہ کبھی بھی بلی چوئس نہیں ہے اپنے اگر ان حالات میں اچھی چوئس ہے ریاض پیرزادہ کی زبان پر پھر شہباز کا نام کہا عدالتی فیصلوں پر تنقید نہیں کی جا سکتی انصاف کی توقع کی جاتی ہے وقت آگے چلا گیا جو کرنا ہے عدالتوں نہیں کرنا ہے سپیکر قومی اسمبلی کی سابق وزیر آزم نواز شریف سے ملاقات آئینی ترمیم کے حوالے سے آگاہ کیا شہباز شریف کا نواز شریف کو ٹیلی فون موجودہ صورتحال میں حکمت سے کام لینے کا مشورہ عدالتی جنگ لڑوں گا سابق وزیر آزم کا جوا نواز شریف کی تینوں ریفرنسز یک جا کرنے کی درخواست خارج لندن فلیکس عزیزیہ سٹیل فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنسز میں دوبارہ فرد جرم آئد نواز شریف کا صحت جرم سے انکار کہا ریفرنسز پر چارجز بدنیتی پر مبنی ہیں فیر ٹرائل کا حق پامال کیا گیا مریم اور سفدر کے خلاف کیلیبری فون سے متعلق فرد جرم ختم بینی فشری ہونے سے بینی فشری مالک ہونا ثابت نہیں ہوتا ایسا قانون دکھا دیں جس کے تہر ٹرسٹ کی جائدہ جہانگیر ترین کی ملکیت ہو یہ نہیں کہا درخواستے پینما کاؤنٹر بلاسٹ ہیں یہ موقع جہانگیر ترین کے وکیل کا تھا چیف جسٹس کے ریمارس بینما کیس میں سوال منی ٹریل کا تھا سوال یہ تھا پیسہ آیا کہاں سے آفشور کمپنی ٹیکس بچانے کے لیے بنائی جاتی ہے جہانگیر ترین ناہلی کیس میں جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس ٹرسٹ کے فنڈز کی مالک ٹرسٹی کمپنی ہے سکندر محمد کے دلائل آمدنی سے زائد اساسوں کے کیس میں اسحاق دار کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری برقرار حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد نیب کی ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدہ مسترد سمات چودہ نومبر تک ملتوی ہلکا بندیوں کی آئینی ترمیم کے لیے بات نہ بنی سپیکر کی زیر صدارت اجلاس بے نتیجہ ختم آیاز صادق کہتے ہیں انیس سو اتھانوے کی مردم شماری پر انتخابات نہیں ہو سکتے پارلیمنٹ کا کام کسی اور اداری کو نہیں کرنا چاہیے پیپلز پارٹی معاملہ مستر کا مفادات کاؤنسل میں لے جانا چاہتی ہے ہلکا بندیوں کا فیصلہ پارلیمنٹ ہی کرے گی پارلیمنٹ اجلاس میں شیخ رشید اور محمود اچکزئی میں تلخی شیخ رشید نے کہا اچکزئی دراتے ہیں پاکستان ٹوٹ جائے گا حکومت کے 63 ارکان ٹوٹ گئے ایک سو اٹھاسی میمبر پورے نہیں ہو رہے شاہ محمود نے کہا تحفظات دور ہوتے دکھائی نہیں دیتے پیپلز پارٹی کے اسیر رہنما شرجیل میمن کی سن اسمبلی کے اجلاس میں شرکت رکھنے سن اسمبلی کو بکتر بند گاڑی میں پہنچایا گیا تحریک انصاف نے چترال میں پنڈال سجا لیا جلسہ گہ میں کارکنان کی بڑی تعداد شریک عمران خان کہتے ہیں کمزور طبقے کی مدد کرنا حکومت کے ذمہ داری ہے لبیک یا رسول اللہ ریلی اسلام آباد میں داخل ایکسپریس وے دونوں طرف سے بلوک ہونے سے ٹرافک جیم پولیس مظاہرین کو ریڈ زون میں رکنے کے لیے تیار وزیراعظم شاہد خاقان اباسی کا نیول ہیڈکوارٹرز کا دورہ چاکو چوبند دستی کی روایتی انداز میں سلامی نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود اباسی نے استقبال کیا میدانی علاقوں میں دھند اور سموک پروازوں میں تاخیر ٹرینز کا شیڈیول متاثر اٹک میں کار کی موٹر سائیکل کو ٹک کر ماں بیٹا جان بہت واہکینٹ میں کار کی زد میں آ کر ایک شخص ہلاک دو زخمی ہو گئے لاہور میں بس الٹنے سے بارہ مسافر زخمی مزفر آباد کے علاقے مرادی نارا میں کار کھائی میں جا گری چار افراد جان بہت چار زخمیوں کو ہسپتال داخل کرا دیا گیا زہریلے پانی سے سبزیاں اگانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن پنجاب فود آتھارٹی نے دو ہزار چار سو بیاسی کنال پر لگائی جانے والی سبزیاں تلف کر دی کراچی میں سبزیاں غریبوں کی پہنچ سے دور ٹاماتر ایک سو پچاس روپے کلو سے بھی بڑھ گیا پیاز بھی مہنگا پیاز بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرہ رہنما حضرت داتا گجبکش علی حجبیری رحمت اللہ علیہ کا نو سو چوہتر ماہ عرص زہیم قادری نے چادر چڑھائی زائرین کی بڑی تعداد کی حاضری سبیل کا بھی انتظام ماں کے بعد بیٹا شہزادہ چارلز کی بھی آف شور کمپنی سامنے آگئی چھہاسی ہزار پاؤنڈ کمپنی میں انویسٹ کیے پاراڈائز لیکس کے حوالے سے برطانوی میڈیا کا انکشاف دو تاکیتیں ایک میز پر امری کی سر ڈانلڈ ٹرمپ چین پہنچ گئے شمالی کوریا کو مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت کہتے ہیں جزیرہ نما کوریا کو محفوظ بنانے کے خواہش مند ہیں ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو دوبارہ جوڑنا جاتے ہیں اٹلی کے ساحل پر چھبیس لڑکیوں کی تیرتی لاشیں عمر سولہ سے اٹھارہ برس تعلق ناجیریہ سے بتایا جا رہا ہے وہ کو حرام کے ہاتھوں ہلاکت کا شبا نئی دلی کے اندرہ گاندھی ائرپورٹ پر انڈی گو ائرلائن کے عملے کا مسافر پر تشدد پہلے بس میں سوار ہونے سے روکا پھر نیچے گرا کر تشدد کا نشانہ بنایا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھر میں پیرا جمپنگ کا مظاہرہ قومی پرچم اٹھائے کاشف رضا قربان محمود خان اور فہیم احمد نے حدف پر کامیابی سے لینڈ کیا بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں فکسنگ کا سیب سر اٹھانے لگا ایک ارپ ڈالر کے جوے کی اطلاعات سے بنگلہ دیش پرکٹ بورٹ پریشا برطانیہ میں دو لاکھ چھہاسی ہزار افراد سڑکوں کے مکین پسماندہ علاقوں میں ہر پچیس میں سے ایک شخص روڈ کنارے رہتا ہے میکسیکو میں زلزلے سے متاثرہ سکول کے اسادزہ اور طالب علموں کا انوکہ احتجاز گلی میں ہی کلاسز لگا دی امریکی ریاست کارولائنا میں اکیاسی سالہ خاتون کی تلاش کے لیے ڈرون کا استعمال پائلٹ کے مطابق ڈرون پچیس منٹ میں خاتون کو تلاش کر سکتا ہے بھارتیوں کی صفاقی کی داستان مقابلہ جیت گئی جلتے ہاتھیوں کے بھاگنی کی تصویر مقابلے میں بہترین قرار تصویر میں ہاتھی اور بچوں کو بھاگتے دکھایا گیا ٹویٹر استعمال کرنے والوں کے لیے اچھی خبر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغامات کے حروف کی تعداد دگنا کر دی گئی ایک سو چالیس کی بجائے دو سو اسی حروف ہو گئے سوائی کے بعد پیش ہے اب پاؤں کی مہارت کوریا کے بازیگر نے دیکھنے والوں کو چکرا دیا چین کے آرٹسٹ نے ساڑھے ستائیس میٹر لنبی پینٹنگ بنا کر نیا عالمی ریکارڈ ٹائم کر دیا پینٹنگ میں طبت کے کلچر کی اکاسی کی گئی ہے موسیقی